اسلام علیکم بندر ناقابل یقین حد تک دلچسپ مخلوق ہیں سانتانوں نے کئی سانوں سے ان کا مطالعہ کیا ہے اور ان کے بارے میں ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے آج ہم آپ کو دس ایسے ہی دلچسپ بندروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہے ہیں تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ٹین وائٹ فیس ساکی بندروں کے خاندان کی سب سے مخصوص مخلوقات میں سے ایک وائٹ فیس ساکی ہیں جو کہ فرانس، گیانا اور وینسیلا میں پائش آتے ہیں ان کا چہرہ وائٹ فرم میں ڈھکا ہوا ہوتا ہے جبکہ باقی پورا جسم کالے رنگ کا ہوتا ہے دوسرے بندروں کی طرح وائٹ فیس ساکی بھی ایک درک سے دوسرے درک تک جھولتا ہوا سفر کرتا ہے جو گریدار میووں کے بیچ اور گیرے مکوڑوں کو کھاتے ہیں جو کہ درکتوں کے پاس آسانی سے مل جاتے ہیں نمبر نائی ٹارسیار ٹارسیار بندر کی ایک ایسی قسم ہے جو کہ لیمر سے ملتے جلتی ہے یہ جنوبی مشہور کی ایشیا کے جزیروں میں پایا جاتا ہے جو رات کے وقت نکلتے ہیں ان کی لمبی انگلی اور بڑی بڑی آنکھیں ہیں جو کہ اللو کے جیسی ہیں ان کا جسم چھوٹا سا ہوتا ہے جس کا سائز تقریباً 10 سے 15 سنٹی میٹر تک ہوتا ہے اور ایک لمبی دم ہوتی ہے جو کہ تقریباً 20 سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اس کی آواز کافی تیز ہوتی ہے جو کہ شکاریوں کو خوف ستہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جب کسی پریشانی میں یہ چل پھر نہیں سکتے تو اپنے سر کو کسی ٹھوز ستہ پر مار کر خودکوشی کر لیتے ہیں نمبر ایٹ پارچوکاری یہ بندر اپنے چمکدار سرخ رنگ اور گنجے سر کی وجہ سے مشہور ہیں یہ برازیل اور پیرو کے جنگلوں میں پائے جاتا ہے اس جانور کا چہرہ جتنا لال ہوتا ہے اتنا ہی پرکشش ہوتا ہے ان کا وزن تقریباً 3.5 کلو گرام تک ہوتا ہے اور عام طور پر اس کی لمبائی تقریباً 4.5 میٹر ہوتی ہے ٹارسیر کے برقس یہ بندر کافی سوشل ہوتے ہیں اور ان کی زہانت بھی زیادہ ہوتی ہے ان کے جبرے کافی مضبوط ہوتے ہیں جو کہ انہیں اپنی شکاریوں سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں اور کھانے کے لیے گریدار میووں کو توڑنے میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں نمبر سیون چلاڑا چلاڑا جو کہ بابون خاندان کا قریب رشتہ دار ہے اس کی گردن جنگلی فر کی طرح کی ہوتی ہے جو اسے عجیب و غریب شکل دیتی ہے اور اسے دوسرے بندروں سے منفرد رکھتی ہے اس کا وزن تقریباً 18.5 کلو گرام تک ہو سکتا ہے اور یہ عام طور پر 0.75 میٹر لمبا ہوتا ہے یہ خاندان کلاڑا کی سب سے عجیب و غریب نظر آنے والی نسل میں سے ایک ہونے کے علاوہ اس میں کچھ ایسی خصوصیات بھی پائے جاتی ہیں جو اسے حجوم سے الگ کرتی ہیں یہ زمین پر بیٹھ کر ہاتھ سے اگی خانس کھاتے ہیں جبکہ دوسرے بندر درختوں پر بیٹھ کے کھاتے ہیں نمبر سکس ڈی برزیل منکیز یہ بندر وستی افریقہ کے گلے علاقوں میں پائے جاتے ہیں اور اسے مقامی طور پر دلدلی بندر کے نام سے بھی چانا جاتا ہے یہ بندر بھی ٹراسیل کی طرح شرمیلے ہوتے ہیں یہ سفید پلکوں موں اور داری کے ساتھ ایک یونک اپیرنس رکھتے ہیں ان کا وزن تقریباً سات کلو گرام تک ہوتا ہے اور یہ اپنے خاندان کے محافظ بھی ہوتے ہیں ضرورت پڑھنے پر خود کو چھپانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں نمبر فائف کولٹن اسطب نوست منکی کولٹن اسطب نوست اپنے نام کی طرح منفرد ہیں یہ پیارا چھوٹا بندر جنوبی مغربی چین کے پہاڑی علاقوں میں رہتا ہے جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی جسم کی گرد سنہری خال ہے اور چھوٹے سے مو پر ایک چھوٹی سی چپٹی ناک ہے یہ سرٹ موسم میں تنہا رہنا پسند کرتے ہیں لیکن اس معصوم سے دکھنے والے بندر کو آپ عام نہ سمجھیں کیونکہ یہ چیتے، ہاکس اور دیگر ان جیسے خوفناک اور ملک شکاریوں کا پیچھا کر سکتے ہیں نمبر فور پربوسیس منکیز بندروں کے خاندان کی سب سے عجیب نظر آنے والی نسلوں میں سے ایک پربوسیس بندر ہیں یہ عجیب و غریب نظر آنے والا چانور پانی کے قریب پورنیوں کے جنگلات میں رہتا ہے نر پربوسیس کی ناک چھوٹی اور نوکھیلی ہوتی ہے یہ ناک کے ذریعے آواز نکالتے ہیں اور بڑی ناک ان کے آواز کو بڑھا دیتی ہے اس بڑی ناک کا استعمال یہ اپنے شکاریوں کو خبردار کرنے کے لیے کرتے ہیں یہ بندر گرہوں کی شکل میں رہتے ہیں گرہ ارض کی عجیب و غریب مخلوق یہ بندر بہترین تراغ بھی ہیں نمبر 3 ریڈ شینگ ڈیوک ریڈ شینگ ڈیوک کے نام سے چانے جانے والا یہ پرامیٹ اپنی تمام نصروں میں سب سے زیادہ متنور رنگی جلد رکھتا ہے یہ جنوبی لاؤنس فننام میں پایا جاتا ہے جبکہ کمبوڈیا کے کچھ حصوں میں پانی پینے اور مادنیات پر مشتمل گندگی کھانے کے لیے زمین پر آتا ہے یہ ایک مسخیرے یا سرکس آرٹس کی طرح لگتا ہے اس کی سرخ ٹانگیں سفید بازو اور رنگین سینہ ہے اس کی اچھائی 0.5 میٹر اور اس کا وزن تقریبا 11 کلوگرام تک ہو سکتا ہے نمبر 2 ایمپیریئر تمارین ایمپیریئر تمارین اس کا نام جرمن کے ایمپیریئر کے ساتھ مشابت والی موچوں کی وجہ سے پڑھا ہے یہ عجیب لیکن پیاری مخلوق وستی اور جنوبی امریکہ کے علاقوں میں پائی جاتی ہے اور سائز میں بہت چھوٹی ہے اس کی لمبی سفید موچیں ہیں یہ ایک بوریل کریچر ہے اور شاز و نادیر ہی زمین پر اترتے ہیں ان کے پنجے کافی مصبوط ہوتے ہیں جو انہیں اونچے درختوں سے چپکتے میں مدد دیتے ہیں جہاں وہ اپنے ایڈ گیڈ کھومتے رہتے ہیں نمبر 1 جسے صرف کولڈن ننگور کے نام سے بھی چانا جاتا ہے بندروں کی ایک خطرے سے دو چھار نصل ہے جو پاکستان، ہندوستان اور برچن کے ہماریا پہاڑوں میں پائی جاتی ہے اس کا ایک سنہری زنگلوت فرم ہے جس کی پوری جسم پر ایک چھوٹا سا سیاہ چہرہ نظر آتا ہے اس کی دم لمبی ہوتی ہے جس کی لمبائی تقریباً ہاف میٹر تک ہوتی ہے یہ زیادہ تر درختوں پر رہتا ہے اور اپنی لمبی دم کا استعمال پرسات کے موسم میں درختوں کو بھلانگنے کے لئے کرتا ہے یہ زیادہ تر شب نم اور بارش کے پانی سے اپنی پیاز لجاتا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر کریں اور کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اصحار دیں چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بھلائکن کو پریس کر دیں تک کہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے